کراچی سمیت سندھ بھر میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر دو دن تک تمام تعلیمی اداروں میں تاتیلات کر دی گئے سلابی صورتحال اور متوقع بارشوں کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے سندھ بھر میں تعلیمی ادارے چوبیس اور پچیس اگست کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے آج اور کل ہونے والے انٹر بورڈ اور اجامع کراچی کے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے ہیں دوسری جانب امیر پور خاص کے ڈپٹی کمیشنر نے تین دن تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر دو دن تک تمام تعلیمی اداروں میں تاتیلات کر دی گئے سلابی صورتحال اور متوقع بارشوں کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے سندھ بھر میں تعلیمی ادارے چوبیس اور پچیس اگست کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے آج اور کل ہونے والے انٹر بورڈ اور اجامعہ کراچی کے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے ہیں دوسری جانب امیر پور خاص کے ڈپٹی کمیشنر نے تین دن تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر دو دن تک تمام تعلیمی اداروں میں تاتیلات کر دی گئے سلابی صورتحال اور متوقع بارشوں کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے سندھ بھر میں تعلیمی ادارے چوبیس اور پچیس اگست کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے آج اور کل ہونے والے انٹر بورڈ اور اجامعہ کراچی کے امتحانات بھی ملتوی کر دیئے گئے ہیں دوسری جانب امیر پور خاص کے ڈپٹی کمیشنر نے تین دن تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے موسیقی